اگر اس بدبخت کو گاڑی پہچاننے میں پل بھر کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اب تک میں تڑپتے ہوئے زخمی سپاہیوں کے درمیان سے فرار ہو چکا ہوتا گاڑی تو استاد کی ہے اگر آدمی نیا ہے وہی سپاہی قریب آ کر میرا جائزہ لیتے ہوئے اشتباہ آمیز لہجہ میں بولا خوبت ہر روز نئے آدمی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اب میں شیر ہو کر گاڑی سوتا رہایا انجن اب بھی سٹارٹی ہو کہاں جا رہے ہو گاڑی قبضے میں لے کر مجھے گرفتار کر لو یا خاموشے سے نکل جانے دو اگر مجھے ذرا بھی تاخیر ہوئی نا تو کل صبح تک تم سب کم از کم لائن حاضر تو ضروری کر دیے جاؤ گے ایک اشارہ ہاتھ آ جانے کے بعد ام نے بری طرح اس پر حاوی ہو چلا تھا ہمیں اس پل سے گزرنے والی ہر گاڑی کی بھرپور تراشی لینے کا حکم ملا ہے ہمیں ریجسٹر میں گاڑی کا نمبر موڈل اور منزل درست کرنی پڑے گی سواروں کے نام پتے بھی لکھنے کی ہدایت ملی ہے پوپت سنگھ سے ملنے والے لکمہ تر اور فرس کی کشمہ کشم میں وہ بولا میں نے کھڑکی میں سے ہارٹ ڈال کر انجن بند کیا اور چاوی حقارت سے اس کی طرح اچھال دی گاڑی یہاں کھڑی ہے یہ رکھو میں استاد کوئی بھیجے دیتا ہوں میرے فرائز میں پولیس کی جواب بھی شامل نہیں استاد تم لوگوں کو بھاری رکھنے بھیلا وجہ نہیں دیتا ارے کیوں بات بگاڑتے ہو کشور جی اچانا کی دوسرا سپاہی قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں بولا بھلا اندراج کی کیا ضرورت ہے یہ گاڑی تو آج رہا اس پل سے گزری ہی نہیں شاب باش تم جیسے ہوشیار آدمی کو تو اس شہر کا کوتوال ہونا چاہیے میں نے اس کی حوصلہ افضائی کی استاد بارہ سوخ آدمی ہے اگر اسے پتا چل گیا کہ ہم لوگوں نے اس کا مال پکڑا ہے نا تو وہ نیچے سے اوپر تک پورے مہت میں کو ہلا کر رکھ دے گا اور ہم تینوں غریب معتل کر دیے جائیں گے تجھے کیا معلوم گوپال اگر ہم سیتا کو پکڑنے میں کامیاب ہوگا نا تو اوپر والے بھوپت سن جیسے دس آدمیوں کے ناراضگی بھی ماف کر دیں گے ہوئی تم لوگ میرا وقت کیوں خراب کر رہے ہو گاڑی نکلنے دو یا واپس جانے دو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ مگر مضبوط لہجے میں کہا کشور نے چابی سے کھیلتے ہوئے چند لمحوں تک کچھ سوچا پھر چابی مجھے واپس لڑا دی جاؤ مگر یہ یاد رکھنا کہ آج کی رات تم اس پل سے نہیں گزرے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں آسٹن کا انجن بیدار ہوا اور کارپوری رفتار سے سڑک پر آگے بڑھتی چلی گئی پل کے نیچے دریائے گنگا کا پانی تاروں کی چھاؤں میں جا بجا نکرائی انعکاز بکھیرتا بے آواز بہے جا رہا تھا اور میں دلی دل میں اس خطرناک مرحلے سے بچ نکلنے پر خدا کا شکر عدا کر رہا تھا قدرت غیر محسوس انداز میں میری مدد کر رہی تھی اور بنارس شہر میں آسٹن کار کا تبدیل نہ ہونا بھی اسی تائید غیوی کا مظہر تھا آسٹن تو استاد بھوپت کے حوالے سے تلاشی کی ذت سے صاف بچ نکلی تھی اگر اس وقت میں کسی دوسری گاڑی میں ہوتا تو تلاشی کے نتیجے میں سیتا کی برامدگی اور ٹکراؤ یقینی تھا ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے میٹر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پیٹرول کے ٹنکی اب زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دے سکے گی ادھر وہ علاقہ میرے لئے اجنبی تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آبادی کس طرف ہوگی اور پیٹرول کہاں سے مل سکے گی میرے سامنے بس ایک یہی صورت تھی کہ جہاں تک ممکن ہو گاڑی کے سہارے سفر جاری رکھا جائے اور جب وہ رک جائے تو ہم پیدل ہی کسی جانب چلنے کی مرزا پور میری توقع کے برخلاف بنارہ سے بہت قریب نکلا شہر کی روشنیاں نظر آتے ہی میرا دل خوشی سوچھل پڑا اس وقت رات کی گیارہ بج رہے تھے شہر پر ہر طرف خابنا خاموشی محیط تھی سڑک پر آسٹن کے سوا کوئی دوسری کار نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی رہ کی اب میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلی فرصت میں کسی محفوظ مقام پر کار روک کر سیتا کو ڈکی سے نکالوں اور اسے برقے میں ملبوس کرا کر آسٹن سے مستقل نجات حاصل کرنے مگر اس کام کے لیے رات کا پہر مناسب نہیں تھا چھوٹے سے شہر میں اتنی رات گئے ایک مرد اور برقہ پوش عورت کو چہل قدمی کرتے دیکھ کر ہر شخص جو بہت کا شکار ہو سکتا تھا اور اگر کسی سپاہی سے سامنا ہو جاتا تو میں اپنا نام پتہ ٹھکانے کے بارے میں بھی ایک ہی تسلیب و جواب اس کو نہیں دے سکتا اس وقت میں کئی منزلہ امارات پر مشتمل ایک آسودہ حال رہائشی علاقے سے گزر رہا تھا کہ اچانک انجن نے پیہ درپے کئی ہچکیاں لے کر دم تو دی پیٹرول کی سوئی میٹر کے آخری سرے کو چھو رہی تھی اور ایک مرتبہ پھر وقت کی حرکت رکھ چکی میں کار سے اتر کر پیٹرول کی ٹنکی کا جائزہ لینے کے بہانے ڈکی کے قریب آیا اور آہستگی سے سیتا کو پکاہا پہلی دو آوازوں کا کوئی جواب نہ ملے تیسری آواز پر ڈکی میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور سیتا کی غنودہ آواز سنائے دی کیا بات ہے سیتا ہم دوسرے شہر میں یہ ڈبا تو کھول اندھیرے میں اب میرا دم گھٹ رہا ہے میں باہر آوں گی بہت اچھی لڑکی ہے ہم بنارس سے نکل چکے ہیں پر اس وقت آبادی کے درمیان گاڑی میں تیل ختم ہو گیا ہے یہاں تجھے باہر نکالنے میں دیکھے جانے کا خطرہ ہے میں تیل لینے جا رہا ہوں پھر گاڑی کسی ویرانے میں لے جا کر تجھے اس جبے سے نکال لوں گا میری واپسی تک تو اسی طرح دم سادل اندر لیٹی رہ اگر تو جلدی نہ آیا نا تو میں جیتنا شروع کر دوں گی بس میں بھی آتا ہوں میں نے گاڑی کے شیشے چڑھا کر دروازے لوک کیے اور ایک طرف چل دیئے میری رسٹ فوج کے مطابق ٹنڈن کے قتل کو ڈھائی گھنٹے کر سا گزر چکا تھا اس مدت میں میرے بہکائے گھر سواروں کے لیے واپس آ کر اپنی ہماقت کا حساس کرنا لازمی تھا ٹنڈن اپنے پیشے کی وجہ سے یقینا پولیس کی نظروں میں رہا ہوگا پھر شاید دھوپت سنگھ کو بھی یہ خبر مل گئی ہوگی جب اسے جائے وارداد پر کسی سیاہ کار کی موجود کی کا علم ہوا ہوگا تو اس نے تارہ باغ میں جسوند راؤ سے میرے بارے میں معلوم کیا ہوگا آسٹن سمیت میری روپوشی اور ٹنڈن کا قتل ہوپا جیسے گھاگ کے لیے مکمل کہانی سے کم نہیں ہوتا مجھے یقین تھا کہ اب تک پورے بنارس میں آسٹن اور صفدر علی کی تلاش شروع ہو گئی ہوگی جب آلہ حکم نے پل والی چیک پوسٹ سے رابطہ قائم کیا ہوگا تو انہیں آسٹن کا سراغ نہیں مل سکا ہوگا وہاں موجود صفائیوں نے محض غلط فہمی میں آسٹن کو نکل جانے لیا تھا اور جب ان کو علم ہوتا کہ وہ گاڑی لے جانے والا سیتا کا ساتھی تھا تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ہماقت کا اطراف نہ کرتے اور میرے لیے یہی ایک بات باعث اتمنان تھی کہ فوری طور پر پولیس کی توجہ مرزا پور اور اس کے نوا میں مرکوز نہ ہو پاتی اور جب تک کسی دوسرے ذریعے سے مرزا پور میں وہ آسٹن دریافت ہوتی تو میں سیتا کے ہمراہ کہیں دور نکل چکا ہوتا ہوں تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد ایک پٹرول پمپ مجھے نظر آئی سارا اسٹاف کیبن بند کیے اندر فرش پر سو رہا تھا ایک کارندہ پمپ کے قریب کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہوں گرہا تھا یوں بے وقت جگہ جانے پر اس کے چہرے پر شدید بیزاری کے اثار عوض کرائے کیا مسئیبت ہے میری گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا ہے تو میں کیا کروں ان پٹرول دینے کے صرف اور کر بھی کیا سکتے ہو اس نے پل کے جھپکا کر میری طرف دے پٹرول تو دے دوں گا مگر دوں گا کس چیز میں اس نے مجھ سے کافی بحث کی مگر میں نے معقول ذری زمانہ جمع کروا کر موبیل آئل ناپنے کے پیمانے میں آدھا گرن پٹرول لیا اور واپس چل دیا اتنے پٹرول کے سہارے میں بہ آسانی پم تک آ سکتا تھا آسٹن کے لی پٹرول کی یہ ناوقف فرہامی میرے لیے بھی کوفت کا باعث تھی گاڑی جس علاقے میں بند ہوئی تھی اگر وہ رہائشی علاقہ نہ ہوتا تو میں سیتا کو اس وقت بکی سے نکال لیتا مگر اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر بے خوابی کا کوئی مریض اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ لے کہ ایک کار کی ڈکی سے پورسرار انداز میں ایک عورت برامد ہو رہی ہے تو وہ ہر قیمت پر پولیس کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ موجودہ حالات میں پولیس سے میں حد تول امکان دامن بچا رہا تھا میں انہی خیلات میں مگن چلا جارہا تھا کہ اچانک میرے قریب سے ایک پولیس جیپ تیز رفتاری سے اسی طرف نکلی جدھر میں گاڑی چھوڑ کر آیا تھا جیپ کے اقوی حصے پر وائرلس ٹرانسویٹر کا اونچا ایریا لہر آ رہا تھا اور جیپ کی رفتار تشویشناک حد تک تیز تھی میں دل ہی دل میں آنے والے خطرات کے بارے میں سوچتا تیزی سا آگے بڑھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد جب سیاہ آسٹن نظر آئی تو میری نگاہوں کے سامنے اندھیرہ ناشتنے لگتا آسٹن کے قریب پولیس جیپ کے علاوہ دو موٹر سائکلیں بھی موجود تھیں اور سٹریٹ لائٹ کی دھنگلائی ہوئی روشنی میں وہاں بہت سے پولیس والے نظر آ رہے تھے میں نے پیٹرول سمیت وہ برتا نیک طرف پھینک دی میرا ذہن سوچنے کی قوت ہو چکا تھا ہر طرف ناؤمیدی اور مایوسی کی گھٹائیں محیط نظر آ رہی تھیں سیتا کو مقدر نے ایک ہی رات میں تیسری بار عصیری اور رہائی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا وہ آسٹن کے ڈکی میں بند بے دست و پا اپنے نوشتر تقدیر کی منتظر تھی اور میں اس سے تھوڑی دور بلکل ہی مجبور اور بے بس نمشائی بنا کھڑا تھا پولیس کی مہا موجود کی سے کم اصکم ایک بات تو پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مرزا پور کا آسٹن اور اس کے سوار کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے اس کا ایک کمزور سا امکان یہ تھا کہ گنگا کے پول پر قائم چوکی کے سپاہیوں نے وکھلا کر اپنے ہی ماغت کا اطراف کر لیا ہو دوسرا امکان یہ تھا کہ بنارس کے حکام نے حفظ ماتقدم کے طور پر آسٹن کے بارے میں ساری تفصیلات ریڈیای رابطہ پر پربو جوار کے مرافعز کو پہنچا دی ہو اور مرزا پول کی کسی گشتی گاڑی نے آسٹن کو پہچان لیا ہو اتنا فاصلہ ہونے کے باعث مجھے کوئی چلن نہیں تھا کہ آسٹن کے سلسلین میں وہاں کیا کارروائی کی جارہی ہے اگر وہ ڈکی کھول کر سیتا کو برامت کر چکے تھے تو فیلال ہر حربہ بیکار تھا اور اگر ڈکی ان کی توجہ سے بجی ہوئی تھی تو ان روح ارسہ لمحات میں بھی سیتا کی رہائی کی میں آخری کوشش کر سکتا تھا میں نے پیٹرول کے لیے روانہ ہونے سے قبل سیتا کو خاموشی کی ہدایت کی دی اور مجھے یقین تھا کہ اگر گاڑی کے قریب توپے بھی داختی جائیں تو سیتا دیدہ و دانستہ کوئی آواز نہیں نکالے گی دوسری جانب کار کے دروازے وغیرہ مقفل دیکھ کر پولیس منتقی طور پر یہی نتیجہ خص کر دی کہ مفرور مجرم مرزا پور پہنچتے ہی گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں اس صورت میں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے نغرے میں آئی ہوئی کار کی ڈکی میں ان کی اشتہاری اور خطرناک مجرمہ چھپی ہوئی ہے اور اس ترزیے کے بعد میں نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کری لیا وہ علاقہ چونکہ مطمول لوگوں پر مشتمل تھا اس لیے پولیس والوں نے رات کے سناٹے میں سائرن وغیرہ بجا کر خوف و حراس پھیلانے سے خلاف معمول گریز کیا تھا جس کا اظہار مکانات کی کھڑکیوں سے ہو رہا تھا علاقے کے لوگ سڑک پر ہونے والے سنسنی خز رامے سے بے خبر اپنے وستروں میں دب کے سو رہے تھے میرے لیے اس وقت آسٹن سے زیادہ دور جانا مناسب نہیں تھا میں نے وہیں رکھ کر ٹیلی فون کے کھمبوں کا جائزہ لیا اور پھر ایک دو منزلہ عمارت کی طرح کھولیا عمارت مختصر سے رقبے پر بنی ہوئی تھی نشلی منظر پر غالباً دو الگ الگ مکانات تھے میں ان میں سے ٹیلی فون والے مکان کے دروازے پر پہنچا جس پر بی ایل تیواری کے نام کی تختی لگی ہوئی میں نے آہستے بھی سے دروازے پر دستگی دوسری کوشش میں فوراں ہی دروازے کے اپ اپ سے نین میں ڈوبی ہوئی نسوانی آوازوں کی کون ہے میں کلیان چند ہوں بیگم صاحبہ کلکتے سے آیا ہوں کلیان چند کلکتے سے کس کام سے آیا ہے تیواری جی سخت بیمار ہے مجھے اشوق مہتا صاحب نے خط دے کر بھیجا ہے اہل خانہ کی بیماری کے سن کر میں نے ترپ کی جال چلی اگر تیواری جی سو رہے تو انہیں نہ جگہی ہے میں گھر میں کہیں بھی بڑھ کا سو رہا ہوں گا صبح ان سے بات ہو جائے گی عورت کے پسو پیٹ سے ظاہر تھا کہ مکان میں اس کے اور تیواری کے سوار کوئی نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ خود پوچھ گچ کے بجائے اسی کو باہر بھیج دی قدر توقف کے بعد دروازہ کھول دیا گیا میں نے سر کو خم دے کر اندر موجود ادھیر عمر عورت کو تعظیم دی اور اندر بلائے جانے کا منتظر رہا میرے شریفانہ رویہ نے اسے خاصا متاثر دی اس نے مجھے اندر بلائے لیا میں قالین سے آراستہ پور تکلف نشستگاں میں داخل ہوگی پھر وہ عورت جو ہی دروازہ بند کر کے پڑھ دی میں نے اچھل کر اسے دبوچ دیا میرا داہنہ ہاتھ پوری قوت سے اس کے کھلے وے دہانے پر جنگ گیا اور میں نے ذرا بھی محلت دیے بغر بائے ہاتھ سے اس کی کنپٹیور بھرپور ضرب لگا اس کا بدن بے جان ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گیا میں نے اس کا ساکت بدن آہستہگی سے نرم کالین پر ڈالا اور اندر سے دروازے کا بولٹ کھول دی پڑ بدستور بند رہنے دیئے تاکہ کسی ناگہانی مسئیبت کی صورت میں فوراں ہی باہر بھاگ سکیں اس گھر میں میرا کام محدود تھا لہٰذا میں نے زیادہ چھانبین کی ضرورت نہیں سمجھی میرے کان کسی بھی آہرٹ پر لگے ہوئے تھے ہاتھ میں ریولور موجود تھا اور میں جلدی جلدی ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورک کردانی کر رہا تھا چند ہی لمحبات میں جب مطلوبہ نمبر مل گیا مرزا پور پولیس ہیڈکورٹر والے اس وقت شاید بہت مستعد تھے کیونکہ مجھے فوراں ہی جواب مل گیا اور میں نے آپریٹر سے ڈیوٹی پر موجود کسی سینئر آفیسر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی میں بے خوابی کا مریض ہوں اور میرے مکان کے قریب پولیس کی موجودگی نے مجھے پراغندہ کر رکھا ہے اگر وہ دونوں پکڑ لیے گا ہیں تو پولیس راستن کو یہاں سے منگوا لیجئے اس بار میں نے خلقی سی خانسی کے دوران بولا مجھے امید تھی کہ یہ آواز دیواری کو متوجہ نہیں کر سکے گی کون دونوں؟ کیا آپ نے انہیں دیکھا تھا؟ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا ارے جناب دیکھا کیا وہ تو میرے سامنے اس گاڑی سے اتر کر ایک سفید موریس میں گئے ہیں شاید صبح ہی موریس کے مالک کو اپنی گاڑی کی چوری کا پتہ چلے گا وہ آسٹن گیاں چانک روپی دی اسے ایک مرد چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک انگریز لڑکی بھی تھی انگریز لڑکی؟ آپ نے موریس کا نمبر دیکھا؟ نہ دیکھتا تو کیا کرتا؟ بی ایس کے تین سو تیرہ نمبر تھا اس کا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر دی ڈائریکٹری اور اپریٹرز کو پرینے سے رکھا پھر فون کا ایک تار کھینچ کر توڑ دیا تاکہ اس گھر کی مالکہ اگر ہوش میں آ کر پولیس کو فون کرنا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے اس کاروائی کے بعد میں پھرتی کے ساتھ اس مکان سے نکل آیا پولیس ہیڈکورٹر سے آسٹن کی نگرانی کرنے والوں کو احکام ملنے میں یقیناً کچھ وقت لگتا جبکہ میں اب ایک ایک لمحہ استعمال کرنا چاہتا تھا میں واپس پیٹرول پمکی سن چلا ہی تھا کہ میری نظر ایک طرف کھڑی ہوئی کار کی نمبر پلیٹ پر پڑی اور میرا دل سر پیٹ لینے کو چاہا اس کار کا نمبر وہی تھا جو میں پولیس کو بتا چکا تھا شاید پیٹرول لاتے ہوئے یہ نمبر لا شعور سے میرے چپک کر رہ گیا ہوگا جو میں نے سفید مرس کے حوالے سے دہرا دیا غنیمت یہ تھا کہ وہ کار ایک ایسی گلی میں کھڑی تھی جہاں سڑک سے گزرتے ہوئے اس کا دیکھ کے جانا مشکل تھا ورنہ میرا سارا منصوبہ کھٹائی میں پڑ جاتا باہیسیت لوگ چھوٹے مکانوں میں رہے تو چور اچکوں کا مقدر اروج پر ہوتا ہے گو میں چور تھا نہ اچکا مگر اس وقت میری ضرورت ایک کار کی تھی جسے خریدنا ناممکن تھا لہٰذا مجبوراً مجھے چوری کے بارے میں سوچنا پڑا چند گلیوں میں بھٹکنے کے بعد مجھے غیر مقفل کار نظر آ ہی گئی میں نے اس کا بانٹ اٹھا کر اگمیشن کے تار جوڑے اور اس کا انجن جاگ گئے میں نے بانٹ بند کر کے کار تیزی سے گلی میں نکال لی ایک لمبا چکر کارٹ کر جم میں لیلہ نگر کی اس وڑک پر پہنچا تو پولیس کی وائرلیس جیپ وہاں سے جا چکی تھی موٹر سائیکلیں بھی وہاں سے روانہ ہونے والی تھی میں نے وہ گاڑی دور ہی روک لی سپاہی موجود تھا جو فٹ پات پر بیٹھا بیڑی سلکا رہا تھا میں نے آسٹن کے متوازی اپنی کار روک دی اور اتر کر سپاہی کے پاس جا پہنچا کیا اس گاڑی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ابھی یہاں کافی پولیس موجود تھی تم نے سیتا کا نام سنا ہے جس نے بنارس میں پندرہ بھی سادنی مار دیئے تھے اور جیل توڑ کر بھاگ نکلی تھی سپاہی نے مبالغے میں چار کی تعداد کو پندرہ تک پہنچا دی میں نے جلدی سے سر ہلا کر سیتا سے واقفیت کا اقرار کیا ہم لوگ اسی کو پکڑنے کے چکر میں ہیں تھوڑی دیر پہلے وہ اس کالی گاڑی میں تھی اور اب سفید مورس میں بھاگی ہیں میں نے اچانک اپنا ریولور اس کے بائے پہلوں سے لگا دیا دوسری طرف مو کر کے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اگر ذرا بھی آواز نکالی نا تو سینہ چلنی کر دوں گا وہ گھیگی آتے ہوئے فوراں ہی مجاوزہ سنت میں گھوم گئے اور میں نے اس پر کڑی نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے آسٹن کے ڈکی کھول دی شکر ہے ڈکی کھولتے ہی سیتا کی آوازیں اور وہ چھل کر باہر آگئی میں نے ریولور کی ذت پر اسے پاہی کو دوسری کار کی اقوی نشست پر بٹھایا اور اسے سیتا کے حوالے کرنے کے بعد آسٹن کا مقفل دروازہ کھول کر اندر سے ضروری سامان نکال لیا ڈکی بے سے ورپا بغیرہ نکالنا بھی میں نہ بھی نہ یہ ساری کاروائی چند ناموں میں مکمل ہو گئی اور میں اس سپاہی کو بطور ارغمال لے کر ایک طرف روانہ ہو گئی اس بار میرا روح ایک ویرانے کی گرفت وہ سپاہی ایک جلک دیکھتے ہی سیتا کو پہچان گیا تھا اور اسی کے ساتھ وہ شدید ہزیان میں مقتلہ ہو گیا سیتا نے جب اس کی مسلسل وقواز کا کوئی حل نہ پایا تو اس کی کھوپڑی پر دو تین گھونسے رسید کر کے اسے خاموش کر دی سیتا کو تو اتنا اندازہ میں نہیں ہو سکا کہ اس سپاہی مر چکا ہے یا صرف بے ہوش ہوا ہے وہ تو اس کے بے حص و حرکت بدن کو پائدان پر ڈالے نہایت انہماک سے کار کی سواری کا لطف لے رہی تھی بنارس سے چلتے ہوئے تو نے مجھے گاڑی کے ڈبے میں کیوں بند کیا تھا ڈبے میں نہ ہوتی نا تو اب تک جیل پہنچ چکی ہوتی نین تو وہاں بھی مزے سے آئی بس ذرا جگہ تنگ تھی پر یہ بتا تیل لانے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی پیرے جانے کے بعد تو وہاں بھات بھات کی بولیاں سنائی دے رہی تھی کیا کیا رہے تھے وہ میری ہی کچھ باتیں تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کالی گاڑی سے بھاگ چکی ہوں جب با نہیں کھولا انہوں نے ایک دو دفعہ ہاتھ تو مارا تھا کسی نے پر میں بھی ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار تھی مگر وہ گاڑی شاید کسی بڑے آدمی کی تھی وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے تجھے کیسے پتا چلی یہ بات ان میں سے کوئی شیشے توڑ کر تلاشی لینے کو بول رہا تھا پر دوسروں نے منع کر دیا بیسے ہم ایسے کب تک بھاگتے پھریں گے زفزر وہ تو کہتا تھا ہم شہروں میں لوٹ کر اپنا گھر بنائیں گے جہاں ہم اور ہمارے بچے ہوں گے میں تو اس گھر کی آرزو کو دھن لاتا دیکھ رہی ہوں بھلا گھر کے بغیر بھی بچے کیا اچھے لگتے ہیں میرا دل ایک دم اداس ہو جائے میں پھر سکون زندگی کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہوں مقدر مجھے اس سے کئی گناہ پیچھے دھا کھیل دیتا میرا بس چلے تو ابھی اور آج ہی اپنا گھر آباد کر لیں پھر کار میں کہہ رہی خاموشی چھانے گئے شہر سے باہر آنے کے بعد میں نے کھیرانے میں گاڑی روکی اور بے ہوش سپاہی کو باہر نکال کر سڑک کے کنارے اس طرح ڈال دیا کہ آنے جانے والی گاڑیوں کے مصافر بہ آسانیوں سے دیکھ کر اس کی مدد کو پہن سکتے پھر وہیں سیتا کو برکا پہنایا یہ لباس اس کے لیے قطع نیا اور علجن آمیس تھے لیکن اسے نقاب کے بارے میں پتا چلا تو اس نے بڑی خوشی سے علجن قبول کر لی اس بار میں نے مرزا پور سے بڑی شارہ پر ہو کر منگاوہ کے راستے طویل رائے اختیار کرنے کے بجائے گنگا کے جنوبی کنارے اور ریلوے لائن کے ساتھ چلنے والی فڑکی رال یہ راستہ گو ذرا خراب تھا مگر کسی نہ کسی طرح صبح صویرے ہی ہم علاباد جا پہنچیں شہر کے ایک دور افتادہ حصے میں گاڑی چھوڑ کر ہم نے کچھ دور پیدل سفر کی پھر تانگے کے ذریعے بسوں کے اٹے پر پہنچیں فیلال میں نے ریل سے سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ ادھر پولیس کی موجود گیا اور کڑی نگرانی کا خطرہ تھا علاباد صفحت پور اور پھر کانپور تک ہم نے بس کے ذریعے سفر کی اس دوران میں میں اخبارات کا متعلق کر رہا ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ ان علاقوں میں بنارس کے واقعات کا اثر اتنا گہرا نہیں تھا البتہ اخبارات کے اندرونی صفحات پر میرے اور سیتہ کے بارے میں پولیس کی کاروائیوں کی چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس کو ابھی تک انہی کی نوہ میں ہماری روپوشی کا شبہ تھا مرزا پور میں گمنام ٹیلی فون اور پھر میرے ہاتھوں پولیس کی درگت کا قصہ اخبارات میں سرے سے آیا ہی نہیں تھا دوسری جانب یہ بھی پتہ چلا کہ گنگا کے پول پر واقع آرزی نگران چوکی کے سفائیوں نے آسٹن کے بارے میں لایلمی کا اظہار کیا تھا مگر جب مرزا پور مسکار کی موجود کی ثابت ہو گئی تو انہیں اعتراف پر مجبور ہونا پڑا اور انہیں موت تل کر دیا گیا بنارہ سے نکلنے کے بعد مجھے ایک لمحے کا آرام نصیب نہیں ہوا تھا لہٰذا میں نے ایک آدھ روز کانپور میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا وہاں اسٹیٹ ہوتیل ان دنوں اول درجے کی قیام گاہوں میں شمار ہوتا تھا میں نے مسٹر اور میسیس اکبر کے نام سے وہاں دورے بستر والا کمرہ کرائے پر لے لیا ہوتیل میں میرا کمرہ چوتھی منزل پر تھا میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ زینوں کے بجاہ لفٹ میں داخل ہو گیا ہمارے ساتھ ہوتل کا خدمتگار بھی موجود تھا جو ہی لفٹ کا دروازہ بن ہوا اور وہ ایک خفیب سے جھٹکے کے ساتھ اوپر چلی سیتا نے مضبوطی سے میرا بازو تھام دیا اور جب خدمتگار ہمیں کمرہ دکھا کر لوٹ گیا تو سیتا بھرقہ اتارتے ہی جرہ کے لیے تیار ہو گئے سب سے پہلے اس نے کھڑکی سے جھانک کر بازار کا منظر دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر میری طرف متوجہ ہو گئی کیا وہ کمرہ اوپر نیچے چلتا ہے ہاں اسے کتنے آدمی اوپر کھیشتے ہیں آدمی نہیں اسے ایک مشین اوپر لاتی ہے اور نیچے لے جاتی ہے مشین کو کتنے آدمی چلاتے ہیں اسے آدمی نہیں بجلی چلاتی ہے بجلی یہ کیا ہوتی ہے میں نے ایک روشن بلک کی طرف اشارہ کیا یہ بجلی ہے اس شیشے کے اندر محمدتی نہیں جلا کرتی کمال ہے تجھے آج تک یہ پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا چل یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اس کمرے کو بجلی چلاتی ہے مگر بجلی بھی تو آدمی ہی بناتے ہوں گے نہیں بجلی مشینوں سے بنتی ہے آدمی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں مشینیں بجلی بناتی ہیں پھر بجلی مشین چلاتی ہے تیرا مطلب یہی ہے نا تو اس میں دات نکالنے کی کیا بات ہے یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ انڈے سے مرغی پیدا ہوئی پھر مرغی سے انڈا اب میں پوچھوں گی بجلی بنانے والی مشین کو کتنے آدمی چلاتے ہیں تو تو بولے گا کہ وہ بجلی سے ہی چلتی ہے نہیں میں کہوں گا کہ وہ مشین تیل یا گیس سے چلتی ہے اسے ہوا سے بھی چلا سکتے ہیں پانی سے بھی بجلی کی مشینیں چلتی ہیں اور اسے اٹمی طاقت سے بھی چلا جاتا ہے کچھ آیا تیری سمجھ میں یا نہیں مجھے کیا معلوم یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں میں تو یہ معلوم کرنا چاہتی دی کہ شہروں کے رہنے والے کتنے طاقتور ہوتے ہیں مگر تو بتا رہا ہے کہ اس کمرے کو چلانے میں کسی آدمی کی طاقت ہی نہیں لگتی بھلا طاقت کا کام بغیر طاقت کے کیسے ہو سکتا ہے ارے شہروں میں رہنے والے تیری طرح طاقتور نہیں ہوتے بلکہ چالاک اور مکار ہوتے ہیں وہ طاقت کا کام بھی شاروں سے نکال لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پسٹول نکال کر اسے دکھایا اگر اس میں پوری گولیاں بھری ہو اور نشانہ سچا ہو تو ایک کمزور بچہ بھی محض انگلی کے شارے سے ساتھ ہٹے کٹے آدمیوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے شہر والوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے وہ میری اس بات پر قائل ہو گئی کیونکہ اسلحہ کی کار گزاریاں تو وہ بارہا خود بھی دیکھ چکی تھیں وہ دن میں نے ہوتل کی کمرے میں کہنی نیند میں سوتے ہوئے گزارا اگلے روز صبح دس بچے کے قریب سیتا کو کمرے میں محدود رہنے کی ہدایت کر کے میں باہر نکل گیا بازار سے میں نے لوہے کا ایک وزنی ٹکڑا حاصل کیا پھر ہوتل کے پرائیوٹ کیبن میں بیٹھ کر پارس پتھر کے لمس سے اسے سونے میں تبدیل کیا اور چائے وغیرہ کا بل ادا کر کے وہاں سے نکل گیا سونے کا وہ وزنی ٹکڑا میرے بریف کیس میں موجود تھا بہت ہی محتاط تلاش کے بعد میں نے کانپور کے ودنام علاقے میں ایک نوجوان کا انتخاب کیا اور پچاس روپے کے نوٹ اس کی نام سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا سادو میرے ساتھ تین برس تک کام کرتا رہا ہے وہ سونے کا لین دن کرتا تھا ایک چکر میں اسے سات سال کی جیل بھی ہو گئی تھی میں نے سنائے کہ بھریلی سے رہا ہو کر وہ چند ماہ پہلے یہیں آیا ہے اس کا پتہ ٹھکانا مجھے معلوم نہیں بس نام کا سہارہ لے کر اس کو تلاش کر رہا ہوں اگر جیل سے آ کر بھی اس نے اپنی پرانی لین اختیار کیا نا تو صرف کوٹھاری سنس سے ہی اس کا سراخ مل سکے گا کوٹھاری سنس؟ ہاں وہ لوگ چمڑے کے بیوپاری ہیں پردر پردہ وہ لوگ ناجائے سونے کا لین دن کرتے ہیں سادو کو پورے شہر میں اپنے مال کا ان کے لاوہ کوئی خریدار نہیں مل سکا ہوگا میں نے اس سے کوٹھاری سنس کا پتہ دریافت کیا اور پھر اسی طرف روانہ ہو گیا بارانک اور وسی بازار میں کوٹھاری سنس کا دفتر ایک وسی اور عالی شان عمارت کی نشلی منزل پر واقع تھا میں دفتر کی شان و شوقت دیکھ کر پل بھر کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا مگر پھر شیشے کے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوا اس وسی ہال میں رہداری پر اونی روش بچھی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف کئی میزوں پر لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے داخلی دروازے سے چند گز دور برابر برابر دو کمرے بنے تھے جن کے دروازوں پر باوردی چپراسی موجود تھے پورے ہال میں چمرے کی تیز بو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وسی دفتر کا اقوی حصہ شاید خالوں وغیرہ کے گودام کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا میرے اندر داخل ہونے پر جب کسی طرف سے پذیرائی نہیں ہوئی تو میں ان دونوں کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں چپراسی موجود تھے مجھے ایک اہم کاروباری سلسلے میں مینجر صاحب سے ملنا ہے کمروں پر عہدوں کے بجائے ناموں کی تختیہ دیکھ کر میں نے چپراسی سکھا آپ نے ملاقات کا وقت ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں بگر میں بہت ضروری کام سے آئے ہوں مشکلہ جناب کمرے میں میٹنگ چل رہی ہے میں انتظار کرلوں گا مرضی آگ پر شاید وہ دیر سے فارغ ہوں گے میں ان کمروں کے باہر ملاقاتیوں کے لیے پڑھے ویسوفوں پر بیٹھ کر رسائل کا مطالعہ کرنے لگا میں نے بھاری مطالع میں سونا فروف کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اب مجھے حالات سازگار نظر آ رہے تھے اور میں کانپور سے ایک نئی جیپ پھرید کر اس کے ذریعے ہندوستان سے نکننے کا منصوبہ بنا رہا تھا سفر کی وہ تمام ذرائع مجھے مختوش نظر آ رہے تھے جن میں لوگوں کی بھیڑ بھار سے واسطہ پڑتا ہو جبکہ پیدل یا چوری کی گاڑیوں کے ذریعے اتنی طویل مسافتہ کرنی ناممکن تھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ ملی جولی آوازیں سن کر میں چونک پڑا سر اٹھایا تو ایک کمرے سے تین آدمی بہار آ رہے تھے ان میں سے ایک چہرہ میرا شناسہ تھا میں نے جلدی سے کفبار اٹھا کر اپنا چہرہ چھپانا جہاں پر مجھے تاخل ہو چکی تھا استاد بھوپت سنگھ پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان چکا تھا اور اچانک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا بھوپت کے بتلے ویتیور دیکھ کر اس کے ساتھ کمرے سے برامد ہونے والے دونوں افراد باکھلائے وے نظر آنے لگی اور فوراں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میرے اور بھوپت کے درمیان نگاہوں کی سرد اور خون آشام جنگ چڑی ہوئی ہیں بھوپت سنگھ کی مہا موجود کی کہ ایک جواز تو فوراں ہی میری سمجھ گئی میں نے اسے کیمیا کے ذریعے سے سونا بنا کر دیا تھا اس کا یکمشت بنا رہ سے فروت کرنا ناممکن تھا یہ بات مجھے اپنے تجربے کے دوران ٹنڈن کی زمانی بھی معلوم ہو چکی تھی دوسری طرف مجھے کوٹھاری سنس کی راہ دکھانے والی گفتگو سے ظاہر تھا کہ یہ لوگ بڑے پیوانے پر سونے کے لیندین پر آسپاس کے علاقوں میں اجارہ داری رکھتے ہیں لہٰذا امکان یہی تھا کہ ٹنڈن کی موت کے بعد سونے کی گھٹی فروت کے سلسلے میں بھوپت سنگھ بنا رہا سے کانپوران پہنچا ہو اب سریعن کے میری بدقسمتی ہی تھی کہ میں نے کوٹھاری سنس آنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا جب میرا زخم گوردہ حریف وزاتے خود وہاں موجود تھا اب مجھے وہاں اپنے رکے رہنے پر افسوس ہو رہا تھا اگر چپراسی سے بات کرنے کے بعد میں لوٹ جاتا تو وہاں رک کر از خود خطرے کا انتظار کرنے کی اماماقہ سے بچ جاتا مگر اب کے تاثف بیکار تھا اوئے ادھر آ موپت سنگھ نے وہی کھڑے کھڑے حقارت سے مجھے اشارہ کی میں دلی دل میں خود پر لانت بھیجتا اس کی طرف چل دیا اس وقت میرے پاس چاکو کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا میں اس سے چند فٹ دور ہی تھا کہ وہ کسی سے بولا کمرے میں چلو ہر مزڑی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آنے والے دونوں آدمی اندر غائب ہو گئے موپت نے خوخار نظروں سے مجھے بھی اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور میرے پیچھے دروازہ بند کر کے خود بھی اندر آ گیا باہر موجود چپراسی ہون نقوں ہی طرح سارا کھیل دیکھتے رہ گئے وہ کمرہ نہایت وسیغریس تھا جس کے تقریباً وسط میں ایک بڑی اور منقش سندلی میز پڑی ہوئی تھی میز کے گرد دس گدے دار منقش سندلی کرسیاں تھیں میز کے پیچھے وہ دونوں افراد اپنی بھاری گردش والی کرسیوں پر برا جوان تھے جو شاید کوٹھاری سنس کے مالکان میں سے تھے سیٹ اب تم سے ایک ضروری کام ہے بھوپت سنگھ میری موجودکی کو نظرانداز کرتے ہوئے دوستانہ لہجے نے ان سے بولا بولو بابا ابھی تو ہم تمہارا یار ہیں نا ان میں سے نسبتاً کم امر شخص بولا وہ کہ اس نے پرسکون رہنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے لہجے میں تشویش کے سائل ارزا تھے مجھے اس لڑکے کو بوری میں بند کر کے یہاں سے لے جانا ہے جھوٹ کیک مضبوط بوری اور کچھ رستی منگوا دو ارے بابا کیوں مزاق کرتا ہے رہ مزاق نہیں میں تو اس کی تلاش میں تھا حرمز جی یہ میرا مال چورا کر بھاگا تھا اس کی شامتی تھی جو یہ یہاں پھسا یار ایسا نہیں کرو نا سالے کو چپ چاپ گاڑی میں بٹھا اور لے جاؤ ادھر اپنے دفتر میں ہم گھڑ بڑی نہیں مانگتا رستم جی اس بار بھوپت نے دوسرے آدمی کو مخاطب کیا ایک بوری ورنہ میں سے بے ہوش کر کے اپنے کندے پر اٹھا لے جاؤں گا یہ مسیبت سالہ تم ادھر ہماری فرم میں آیا کیوں تھا رستم جی غسیلی اور روحانسی آواز میں مجھ پر برس پڑا سونا میں نے بریف کیس پر ہاتھ مارا کدھر کمال ہے رستم جی کے خصہ کافور ہو گیا اور اس کے لہجے میں حریسانہ کاروباری مسلحت سے مٹ آئی سونا صرف سونا ہوتا ہے کسوٹی پر دیکھو اور دام لگا دو میں نے بریف کیس اس کے آگے میز پر ڈال دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا بریف کیس کی وزنی دھمک سن کر وہ تینوں ہی چونکے اور جب رستم جی نے اس کا ڈھکنا کھولا تو تینوں کی انہیں آنکھیں پھیل گئیں استاد دستر تو ہو گئی ہوگا میں نے کہا فرمز جی سونے کا نام آتے ہی میز کی دھراسے کسوٹی نکال چکا تھا اس نے کس لگا کر غور سے اس کا جارزہ دیا چند سانیوں تک وہ دونوں سرگوشنوں میں مشفرہ کرتے رہے آخر رستم جی سونے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے بولا کیا دام چاہیے ایمانداری کا دام بھوپت سنگھ بلکل خاموشی سے کھڑا ساری گفتگو سن رہا تھا شاید وہ میرے ساتھ رقم بھی بوری میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا رستم جی نے سونے کے دام ایمانداری سے ہی لگایا وزن کے معاملے میں میں نے انہیں دو چار تولے کی چھوٹ دے دی انہوں نے چمڑے کے نمونے تولنے کے ترازو پر سونے کا وزن کیا حساب لگائے گا تو رقم دو لاکھ سے اوپر ہی بن رستم جی نے حساب کا پرچہ میرے آگے سرکا دیا ٹھیک ہے رقم نکالو کیش مانگتا ہے تو کل ملے گا ابھی تیرے کو چیک مل سکتا ہے فرمز جی چیک بک کھولتے ہوئے بولا کلی میں یہ رقم بھی لے جاؤں گا اس وقت تم صرف بوری منگوا دو بھوپت سنگھ بول رکھا یار یہ بھی اپنا ہی بیوپاری ہے نا تم لوگ باہر جا کر فیصلہ کر لو نا ادھر کو کیوں گپلا کرتا ہے اندر سے چار آدمی کے وجہ تین آدمی اور ایک بوری نکلے گا تو ہمارا دفتری لوگ سمجھے گا کہ ہم نے اندر کسی کو جان سے مار دیا ہے رستم جی خوش آمدانہ لہجے میں بھوپت سے بولا استاد یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں ان بیچاروں کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو میں نے فراخدلی سے کہا اے خدا تیرا بولا کرے بابا رستم جی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی تیرا پیسہ بھی استاد کوئی دینا ہے نا ہاں ہاں میرا اور استاد کا معاملہ ایک ہی ہے یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ کو حرامی پن کیا نا تو بھرے بازار میں گھردن توڑ دوں گا بھوپت بہتباری سے مجھے گھورتے ہوئے گھر رہایا شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے خود کو اس کے حوالے کر دوں گا وہ اسے بھی میری کوئی چال سمجھ رہا تھا حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ بغیر ہتیار کے میں اس سے جیت نہیں سکتا تھا جسامت میں تو وہ مجھ سے برتر تھا ہی مگر اس کے کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر سے ایک عدد ریوالور بھی جھول رہا تھا جسے وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا تھا لہٰذا میری کوشش یہ تھی کہ بوری میں بند ہونے کی بجائے اپنے قدموں پر چل کر اس چوہے دان سے نکلو کھلی فضا میں میں بہتر طور پر اپنی مدافعت کر سکتا تھا دفتر سے بہار آ کر بھوپت سنگھ مجھے فٹپاد پر ایک طرف لے چلے میری بیچین نگاہیں فٹپاد کے سہارے کھڑی ہوئی گاڑیوں میں بھوپت کی کار تلاش کر رہی دی کھٹھاری سن سے کافی دور بھوپت کی مرسیڈیز موجود تھی اس نے چاوی میرے حوالے کر دی تو گاڑی چلائے گا اور اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی حرکت کینا تو میں تیری گردن توڑ دوں گا میں آج بھی اسی طرح تمہارا خادم مستاد جیسے تارا کارٹیج میں پہلے روز تھا اگر ٹنڈن دوستی کے نام پہ دغا نہ کرتا نا تو میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوتا ٹنڈن اور دغا دغا تو اس کے خمیر میں نہیں تھی میں جانتا ہوں وہ تیری راہ روکتے ہوئے مارا گیا ہے اس کے موں سے یہ حقیقت سن کر میں چونک پڑا کس نے کہا یہ یہ جھوٹ ہے سرہ سر کہتا کون یہ تو میرا اندازہ ہے اور بیٹا میرے اندازے ہمیشہ درست ہوتے ہیں